کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اس طریقے سے کہ سورج ڈوب گیا سورج ڈوبتا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے ادھر سورج ڈوب رہا ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والا ہے حضور نے انہی کا اشارہ کر دیا حکم ہوا کہ اے سورج پہلے میرے حبیب کی بات مان مجھے سجدہ بات میں کرنا موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے آدمی آجز آجا ہر وہ چیز کے جس سے آدمی کی عقل آجز آجا ہے یہ ہو کیسے گیا جو عادت کے خلاف میں ہو اسے کہتے ہیں موجزہ یا کرامات اگر ولی سے ثابت ہو تو کرامت اور نبی سے ثابت ہو تو موجزہ تو اب یہ دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے سالے علیہ السلام نے جو ہے گابن اوٹنی پہاڑی سے نکال دی موسیٰ علیہ السلام کا آسا جو تھا ازدہ کی شکل اختیال کر لیا کرتا تھا ان کا ہاتھ جو ہے سورج کی شعاؤں کی طرح چمکتا تھا لیکن اب حضور کے موجزات دیکھئے بہت ریفرینٹ ہے بہت فرق ہے یہ موجزات دیکھئے اب یہ جو موجزات ہوئے ہیں اہدیاء کرام کے ادھر حضور کے امتیوں کا عالم دیکھئے کہ غوث اعظم نے مردہ زندہ کر دیا کیا ہے غوث اعظم نے مردہ زندہ لیکن حضور کے جو موجزے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو سب سے عالی ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اس طریقے سے کہ سورج ڈوب گیا ہو سورج ڈوب گیا ہو حدیث میں ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے ادھر سورج ڈوب رہا ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والا ہے ادھر حضور نے انگلی کا اشارہ کر دیا حکم ہوا کہ اے سورج پہلے میرے حبیب کی بات مان مجھے سجدہ بات میں کرنا اگر تو مجھے سجدہ کرتا رہے گا میرا حبیب نہ ریز ہو جائے تیرے سجدے کا کوئی فائدہ نہیں تیرے سجدہ کوئی کام آنے والا نہیں تو کہا پہلے میرے حبیب کی بات مان جا واپس جا انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس کر دینا دیکھئے کتنا بڑا موجزہ ہے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا وہ بھی انگلی کے اشارے سے بہت بڑا موجزہ تو ہمارے نبی بھی سب سے عالی ہیں ان کے موجزے بھی سب سے عالی ہیں لیکن جب دلیل مانگی لوگوں نے کہا کہ بھئی تم نبی ہو تمہاری دلیل کیا ہے تم نبی ہو تمہاری دلیل کیا ہے بھئی پرانے انبیاء کے انہوں نے ذکر کیا کہ ان کا یہ موجزہ تھا عیسیٰ کا یہ موجزہ تھا سالے کا یہ موجزہ تھا اور جو دوسرے انبیاء اکرام تھے ان کے یہ یہ موجزہ تھے تمہارا موجزہ کیا ہے تو اس وقت یہ موجزہ حضور نے نہیں دکھایا یہ تو بات کی باتیں ہیں امام صاحب اس وقت حضور نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان اپنی زندگی گزار چکا ہوں میری زندگی تم نے نہیں دیکھی میری زندگی خود ایک موجزہ ہے میری زندگی خود ایک موجزہ ہے میرا چلنا نہیں دیکھا میرا اٹھنا نہیں دیکھا میرا بیٹھنا نہیں دیکھا میرے جو ہے بات کرنے کا انداز نہیں دیکھا اور تم نے اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی جب مکہ کی گلیوں میں صدائیں دی جاتی ہیں کہ کوئی اگر سب سے سچا آدمی ہے تو محمد کا انام لیا جاتا ہے کوئی اگر سب سے ایماندار آدمی ہے تو محمد کا انام لیا جاتا ہے میرے بھی مجھ سے دلیلیں مانگتے ہو تو بہت سے لوگ جو ہے پھر گئے تو اس وقت کافی لوگ جو ہے ایمان بھی لے آئے اور یہ جو موجزات حضور نے دکھایا یہ بات کہتے گائیوں سے چشمیں جاری کر دینا یہ سارے موجزات